تو ہے آکا اللہ تو سب کا ہے تجھ سے ناتا تجھ سے ناتا اللہ اللہ قادرِ مطلق کی ایک صفت الرب بھی ہے پروردگار وہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے یہ اسمِ گرامی پہلی ہی صورت میں ذکر ہونے کے بعد قرآنِ مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے اللہ وہ پالنہار ہے جس نے ہر شئے کو وجود بخشا ہے جو تمام مخلوقات کا مالک ہے اور اس کا حاکم ہے وہ اپنی مخلوق کی نگہبانی فرماتا اور ان کی بہبود کو یقینی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ایک عمومی اور ایک خصوصی پہلو رکھتی ہے عمومی پہلو اس کے خالق ہونے نگہداشت کرنے اشیاء کے مالک ہونے کی اکاسی کرتا ہے وہ جو اپنی مخلوق کے معاملات کو منظم فرماتا ہے اور وہی کہ جس کی طرف سب ہی اپنی حاجات کیلئے رجوع کرتے ہیں خصوصی ربوبیت اس کے آحکام بھجالانے والوں سے تعلق رکھتی ہے وہ رب ہے متقین کا اور وہ رب ہے اہلِ ایمان کا وہ اہلِ ایمان کا تحفظ فرماتا ہے انہیں ہدایت دیتا ہے سراتِ مستقیم پر انہیں استقامت عطا فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے چونکہ اسمِ مبارک اور رب ایسے عظیم و شان معانی پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اکثر دعاوں میں پکارا جاتا ہے جب ہم اللہ کو پروردگار کہتے ہیں تو گویا ہم رب سے اپنا قریبی تعلق ظاہر کرتے ہیں وہ لوگ جو حاجت مند ہیں جو مشکلات میں گھرے ہیں اور جو اپنے خالق کی قربت کے متلاشی ہیں اپنے ہاتھ پھیلائیں اور اسے پکاریں اے میرے رب اے میرے پالنہار وہ ضرور سنے گا کہ وہی تو اللہ ہے اور وہی تو پروردگار ہے